اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں جی میں اب ہوں مشہد امید ہے کہ سب بھئی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے شاداو رکھے اور اسانیہ پیدا فرمائے انیس مای کی ویڈیو ہے اور دلبر بھائی کا ڈیرہ ہے گائی ہیں ٹوٹل ویڈیو کے اندر چار لیکن سب سے جو کمال کی سب سے زیادہ دودھ والی سب سے بڑی اور سب سے نسلی گائی جو ہے وہ آپ کو پہلے نمبر پر دکھا رہا ہوں چولستان فریزن کا کراس تقریبا سیونٹی پرسنٹ فریزن ہے بیس تیس پرسنٹ یہ چولستان کے اندر ہے ہوانہ بھی بڑا گائی کا اور سب سے کمال بات یہ ہے کہ نیچے اس کے بچھڑی ہے کراس گائی ہے بڑی کراس گائی کے نیچے بچھڑی کی قیمت پیدا ہوتی بچھڑی جو ہے ساٹھ سترزار کی ہوتی ہے پیدا ہوتی گائی بھی لین بھی بڑی ہے لیندھ بھی بڑی ہے گائی کی پورے ڈالے کے اندر ایک ہی گائی جائے گی حاضر موقع جو دودھ کی چوائی ہو رہی ہے اٹھائیس لیٹر دودھ کی چوائی ہو رہی ہے چار پانچ دن ہو چکے ہیں ڈیلیور کی ہوئے اٹھائیس لیٹر کی چوائی دلبر بھائی کہتا ہے پچاس زار پیس کی قیمت تیہ کرنے کے بعد ہمیں جمع کروا دیں گائی کی بے شک دس چوائیاں کریں دس دن چوائیاں کریں آپ کو انکاری نہیں ہے آپ کی پوری تسلی کروائیں گے چودہ چودہ پندرہ پندرہ لیٹر کی چوائی ایک ٹائم کی ملے گی بڑی گائی ہے ہمانہ بھی بڑا ہے نسل بھی بڑی ہے پانچ لاکھ ساٹھ ہزار رپیا گائی کی ڈیمانڈ ہے پانچ لاکھ ساٹھ ہزار رپیا یہ آگی ہیں نورمر ریٹ کے ساتھ دس ہی گائی ہیں گائی آپ دیکھ رہے ہیں چولستانی گائی ہے تازہ اس نے ڈیلیور کی ہے میرا خیال ہے نیچے اس کے بچھڑی ہے باقی آپ پوچھ لیں دلبر بھائی سے حاضر موقع غالباً دودھ چودہ پندرہ کلو چھڑ رہا ہے چودہ کلو کی چوائی ہے باقی جو بھی دودھ آپ کو بتائیں گے جو بھی دودھ بتائیں گے جس جنور کا بھی بتائیں گے کہ اس کے نیچے اتنا ہے وہ آپ نے چوائیاں ویڈیو کال پر لازمی پوری کرنی ہے دیکھیں میں جنوروں کے پاس نہیں ہوں میں بھی آپ کی طرح موبائل میں دیکھ رہا ہوں جنور ویڈیو آل لائن آتی ہے ورسا پہ وہ ہی آپ کو شیئر کرتے ہیں دو لاکھ پچیز آرپیس گائے کی دیمانڈ کی یہ تازہی سوئی ہے اس کی چودہ بگنا لیٹر تک چوائی ملے گی دوسرے نمبر پہ یہ آگی یہ بھی دیسی گائے ہے سونے کے لیے تیاری میں ہے ایک تو جنوروں کے کادکار دیکھنے ہیں آپ ویڈیو کال پر ٹھیک ہے کیمرو مین کو بولیں کہ وہ کھڑا ہو جائے کھڑا ہو کے جنور کو چیک کروائے تاکہ جنور کے کادکار کا ہائٹ لیندھ کا اندازہ ہو جائے دوسرے نمبر پہ پھر آپ نے دان چیک کرنے ہیں اور اگر تیسرے نمبر پہ جنور نے ڈیلیور کیا ہوا ہے تو پھر چوائیاں بھی آپ نے لازمی کرنی ہے یہ جو کائے دیکھ رہے ہیں تیاری میں ہے شاید دس دن لے جائے بارہ دن لے جائے اس کی جو ڈیمانڈ دلیور پہ نہیں کی ہے وہ دو لاکھ دس ہزار ارپیہ ڈیمانڈ ہے دو لاکھ دس ہزار ارپیہ اب اگر خریدیں گے تھن آپ کو چیک کروا دیں گے پریشر کے ساتھ وہ دودھ نکالیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی دو لاکھ دس ہزار ارپیہ ڈیمانڈ ہے ایک اور گائے ہے یہ چولستانی وہ بھی بڑی کمال کی گائے ہیں چیک کریں یہ میرا خیالہ فسٹ ایمر ہے کادکار بھی بہترین کادکارٹ ہے گائے اچھی ہے نسل کی پوری ہے اور پیور چولستان میں آ جاتی ہے اس کی جو ڈیمانڈ کی ہے دلبر میں دلبر نے وہ بھی دو لاکھ دس ہزار ہے کارگو فری ہے بندے کی گرنٹی ہے اور پیسوں کی گرنٹی ہے نکس ہے اب کوئی نہیں ہوگا جنور کے تھم آپ کو چیک کروا دیں گے بے شک سوئی ہوئی لیں یا سونے والی لیں اس کے علاوہ کوئی پرابلم نہیں ہوتا باکہ چوائیاں موقع پر کر لیں